سبسکرائب کیجئے ایکیو ٹیک ہنڈی چینل کو اور دبائیے اس بیل بٹن کو ٹیکنالوجی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے سمارٹ ٹی وی کو جو اوہ konnten کرنے کے بعدا آپ کو جو یہاں پر تینک کے یکن کے پر اپا کلک کر دینا ہے اس کے بعدا آپ کو جو آر کل کرنا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں دیکھر اینڈ ٹائم پر آپ کو اس کے اوپر خلک کرنے بعد یہاں پر یہ متعلق ہوتا ہے مسجد decreased بتاہی ڈге کہ آپ کو حالہ نگوز ہونچیہ پر حلیر آگے یا ہے آپ کو ٹائم میں یہاں پر دیکھر آگے آپ کو اس کے instagramzer Direct معالیículے موجودties پھر سے یہاں پر ٹی وی کے آپ کو سیٹنگ نانا یہاں پر سیٹنگ پر کلک کرنے کے بعد آپ کو جو ہے یہاں پر وائی فائی کو کنیٹ کر دینا ہے اس کے بعد جو ہے آپ چیک کر لیجئے وائی فائی جو ہے ورک کر رہا ہے یا نہیں اگر اس کے بعد بھی وائی فائی ورک نہیں کر رہا ہے تو آپ کو جو ہے یہاں پر وائی فائی نیٹ ورک جو ہے آپ کو فارگیٹ کرنا ہے کے بعد یہاں پر وائی فائی پر کلک کرنے کے بعد آپ کو سکارڈ آن کرنا ہے پھر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لاشٹ میں فارگیٹ نیٹ ورک تو آپ کو جو ہے یہاں پر فارگیٹ نیٹ ورک کلک کر کر وائی فائی کو جو ہے فارگیٹ کر دینا ہے اس کے بعد وائی فائی کو جو ہے کنیٹ کیجئے آپ کے وائی فائی کے اوپر کلک کر کر آئی پی سیٹنگ کو جو ہے آپ کو چینج کر دینا ہے یہاں پر سٹیٹک سیلٹ کرنا ہے آپ کو اس کے بعد یہاں پر آئی پی ایڈرس جو ہے آپ کو کچھ بھی چینج نہیں کرنا ہے آپ کو جو ہی یہاں پر نیکسٹ کрузو dependent ہے اس کے بعد gateway بھی آپ کو неکسٹ کر دینا ہے اس کے بعد یہ نیٹ ورک scores نیکسٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر DNS 1 میں اس طریقے سے ٹائپ کر دینا ہے 8.8.8 تو آپ کو ٹائپ کر کر есте پر نیکسٹ کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر DNS 2 آ جائے گا تو بھی یہاں پر پہلے نیکسٹ کے اوپر کلک کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ڈین ایسٹو آگیا ہے تو آپ کو یہاں پر ڈین ایسٹو میں جو ہے 8.8.4.4 آپ کو اس طریقے سے یہاں پر ٹائپ کر دینا ہے ٹائپ کر کر آپ کو جو ہے یہاں پر سیمپل نیکسٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہ سیٹنگ جو ہے سیف ہو جائے گی اس کے بعد آپ اپنی ٹی وی کو جو ہے ایک بار ریبوٹ کیجئے یہاں پر کور بٹن کو ہولڈ کیجئے اس کے بعد آپ کو یہاں پر کور آف کا آپشن آگا آپ کو کلک کر کر کور آف کیجئے اس کے بعد آپ کیجئے جو ہے سالف ہو جائے گی اگر اس کے بعد بھی پرابلم سالف نہیں ہوگی تو آپ کو ویٹ میتھڈ ٹائی کر سکتے ہیں تو آپ کے ٹی وی کے پلک کو tidak hanplug کر دینا ہے آپ کو ٹی وی کو پاور آف نہیں کرنا ہے یہاں پر آپ کو دیکھٹ ٹیک ویٹ کرا دینا ہے اس کے بعد آپ کو ٹین ڈ سیٹنڈ تک ویٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو پھر plug in کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر smart tv میں جو junk file ہوتے ہیں temporary files ہوتے ہیں آپ کو clean کر دینا ہے یہاں پر tv guard میں آنا ہے اس کے بعد اس کو open کر دینا ہے open کرنے بعد یہاں پر system optimize کا جو option ہے آپ کو اس کے اوپر click کر دینا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ option آپ کے پاس شروع ہو جائے گا تو میں یہاں پر اس کو system optimize کے اوپر click کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر اس کے جو files ہیں temporary files وہ جو ہے clean ہو جائیں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں process ہو رہا ہے تو آپ دوڑا سا ویٹ کیجئے اس طریقے سے جو ہے آپ easily smart tv میں جو ہے اگر آپ کے پاس wifi connect نہیں ہو رہا تو اس طریقے سے problems solve کر سکتے ہیں امید آپ کو یہ ویڈیو سے پسند آگا ہو تو پلیس لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کریں بنا مت جانا ملتے ہیں next two ویڈیو میں موسیقی